امیر آل سنت مورنہ علیہ السقادری دامت برکاتہ حمل قدسیہ خدا کی قسم وہ شخصیت ہے میں دعوے سے کہہ رہا ہوں امیر آل سنت دامت برکاتہ حمل قدسیہ نے کبھی حالات دیکھ کے مزاج دیکھ کے طبیعت دیکھ کے شریعت کو بیان نہیں کیا آج بڑے بڑے خطیب مناظر اسلام اور مفتی حالات کو دیکھ کے طبیعت کے مطابق شریعت کو ڈالنا چاہتے ہیں آپ کی عظمت آپ کی حق گوئی کو سلام کیا آپ حالات کو دیکھ کے نہیں طبیعت کو دیکھ کے نہیں شریعت کو دیکھ کے بولتے ہیں امیر آل سنت سے مسئلہ پوچھا گیا کہ جناب کوئی محرم میں شادی کرے تو حکم شرع کیا ہے کہا اس میں کوئی حرج نہیں وہ کوئی تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں محرم میں ہی شادی کرو انہوں نے شریعت کا مسئلہ داتا ہے نام آل حضرت کا آل حضرت کے نام پہ تم نے مدرسے بنائے آل حضرت کے ٹائٹل استعمال کرتے ہو اور آل حضرت کے فکر کے خلاف چلتے ہو شریعت کے خلاف چلتے ہو کہتے ہیں جناب طبیعت نہیں مانتی میں نے کہا اچھا اب نظام شریعت جناب کی طبیعت دیکھ کے چلا نہ پڑے گا شریعت کو ایزے طبیعت نہ چلو شریعت کو ایزے شریعت چلو سیدی آل حضرت فتا ورزی شریف چوبیسویں جل جس نے من ٹھنڈا کرنو میں چوبیسویں جل ساتھ لائی ہوں دکھا سکتا ہوں چوبیسویں جل صفحہ چار سو اٹھاسی پہ سیدی آل حضرت امام آل سنت نے فتوہ دیا یہ کہتے ہیں کہ محرم میں شادی طبیعت نہیں مانتی میں نے کہا سیدی آل حضرت تو فرماتے ہیں کہ بنیت سوگ جو محرم میں شادی نہ کرے یہ شادی نہ کرنا حرام ہے ہاں ویسے کوئی نہ کرے الگ بات ہے لیکن سوگ کی نیت سے نا کیونکہ سوگ تین دن کا ہوتا ہے وہ ہو گیا اور اب کہتے کیا ہیں جناب وزی اتنا بڑا سانیا ہوا اتنا بڑا جناب والا امام علی مقام شہید کیے گئے تو جناب کیسے محرم میں شادی کی جا سکتی ہے میں نے کہا تمہارے اصول قائدہ ذابطے کے مطابق تو پھر معاملہ ہی خراب ہے کہا کیوں میں نے کہا محرم میں اس لیے شادی نہیں ہو سکتی نا کہ امام علی مقام شہید کیے گئے امام علی مقام اگر شہید ہوئے محرم میں تو پورے محرم میں شادی نہ کرو جناب اسی اپنے قائدے اور قلیوں کو اپلائے کرو ذرا آگے جل کے امام حسین شہید ہوں تو شادی نہیں کرنی اس پورے مہینے میں تو امام حسن جو امام علی مقام کے بھی امام ہیں جب حضرت امیر معاویہ کی بیعت اطاعت کی مولا حسن پاک نے تو امام حسن نے بیعت کی پھر میں اس امیر معاویہ کی بیعت کروں گا جس کے صرف میرے بھائی حسن نے بیعت نہیں کی میرا بھائی بھی ہے میرا امام بھی ہے تو امام حسن کو شہید کیا گیا کہ نہیں زیر دے کے شہید کیا گیا کہ نہیں اٹھائیس سفر کو امام حسن کی شہادت اس کا مطلب ہے امام حسن کی شہادت کی وجہ سے محرم میں شادی نہیں ہو سکتی تو امام حسن جو امام حسن کے بھی امام ہیں ان کی شہادت پر پورے سفر کے مہینے میں بھی شادی نہیں ہو سکتی پھر امام حسن امام حسن کے بابا جو صرف ان کے مولا نہیں ہے صدیق و عمر کی بھی مولا ہے ان کی شہادت ہوئی اکیس رمضان پھر اکیس رمضان کو بھی شادی نہیں ہو سکتی پورے رمضان میں پھر ربی اللہ وال میں تو بالکل نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے مصطفیٰ کی جدائی ہے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ دنیا میں کبھی بھی کوئی غم پہنچے میری جدائی کا غم یاد کرنا کیونکہ میری جدائی سے بڑا کوئی غم نہیں ہے تو پھر ربی اللہ وال میں بھی شادی نہ کرو پھر جناب والا احمد اہل بیت کو میں پڑھوں اگر اس گھر کی بات مان لو جس گھر کی بولی ہیں آپ لوگ بول رہے ہو تو ان کے ہاں بارہ اماموں میں سے گیارہ امام شہید کیے گئے امام عالی مقام تو کربلا میں شہید ہوئے نا تو جناب والا مولا عالی مسجد میں شہید ہوئے اس کے علاوہ دس امام کیسے شہید ہوئے کہا جناب امام زین العابدین کو بھی زہر دیے گیا امام باکر کو بھی زہر دیا گیا امام جافر کو بھی زہر دیا گیا امام موسیٰ قاظم کو بھی زہر دیا گیا امام تقی کو بھی زہر دیا گیا امام نقی کو بھی زہر دیا گیا امام حسن عسکری کو بھی زہر دیا گیا امام علی رضا کو بھی زہر دیا گیا ان کے نظرین سارے شہید ہوئے سمجھ کوئی نہیں آئی میں کہ ایک امام کا اتنا سوق تو باقی امام میں نے کہا شاری باتیں چھوڑو آؤ تمہارے اصول اور قائدے کو میں توڑنے لگا ہوں شریعت کے مزاد مزاق مت کرو کون سننی جناب ہر سننی انتظار کرتا ہے کہ محرم آئے تو میں شادی کرتا ہوں کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے کیس ہو جاتا ہے کہ محرم میں شادی لوگ کر بھی دیتے ہیں دین کے ساتھ مزاد کرتے ہو شادی کیا ہے حضور کی سنت ہے یہ شادی ہیں جس طرح تم کرتے ہو نا میں وہ اللہ زندگی دے ہمارے اپنے خطیب ہیں پنڈی کے علامہ عمر فیض قادری صاحب پرسو ان کا کلپ میری نظر سے گزرا اللہ ان کو حیاتی دے بڑا خوبصورت ہمارے مسلک کے محافظ ہیں ان سے یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے دو لفظوں میں وہ ایک منٹ کا کلپ میں نے دیکھا پوچھا گیا محرم شادی تو عمر فیض قادری صاحب کہتے ہیں کہ جس طرح تم شادییں کرتے ہو ناچ گانے کرتے ہو یہ کرتے ہو وہ کرتے ہو یہ شادی تو کسی مہینے میں بھی جائز نہیں اور جس طرح شادی میرے مصطفیٰ نے کی جس طرح شادی مولا مرتضا نے کی یہ تو رمضان میں بھی جائز اور محرم میں بھی جائز ہے بہت خوبصورت بات میرے دل کو لگی اس لئے میں نے آپ سے شہر کر دی میں کہتا ہوں تمہارا قائدہ یہ ہے کہ چونکہ میرے نبی بھی غمغین ہوئے امام علی مقام کہ جنابه والا شادت ہوئی اس لئے محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا پتا ہے کہ امیر حمزہ کی شادت ہوئی تو میرے نبی کتنے مغموم ہوئے سمجھ کوئی نہیں آئی اچھا امام علی مقام کہ غم محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے میں نے کہا جناب پورا محرم شادی نہیں کرنی چاہیے تو اگلی بات مجھے بتاؤ جب حضرت حدیثت القبراء رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا سے پردہ فرمایا اور میرے نبی کے چچا وہ فوت ہوئے تو میرے کریم نبی نے اس پورے سال کو حزن کا سال قرار دیا عام الحزن یہ مہینہ یوم الحزن تم نے بنا دیا کہ پورے مہینے میں شادی نہیں کرنی تو جو پورے سال میرے نبی نے غم کا قرار دیا سمجھ نہیں آئی ہے سوق تو میرے نبی نبی کین دن ہی منایا نا لیکن اس سال کو غم کا سال قرار دیا جس سال میں حدیثت القبراء دنیا سے گئیں میں نے کہا اس قائدے اور اس ضابطے اور اس اصول کے ساتھ تو پورا سال شادی نہیں ہو سکتی جن جن مہینوں میں اہمہ اہلِ بیعت کی شادتیں ان مہینوں میں شادی نہیں ہو سکتی میں نے کہا خدا کا خوف کرو اللہ کا خوف کرو شریعت کے ساتھ کھلوار مت کرو شریعت کے ساتھ مزاق مت کرو شریعت کی جب اجازت ہے کون کہہ رہا ہے کہ نہیں مہرم میں ہی شادی کرنی ہے کوئی نہیں کہہ رہا لیکن اگر کوئی مجبوری کتاب کوئی مہرم میں دن رکھ بھی لیتا ہے اس میں کون سکتا بات ہے